بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد كما تحب و ترغاله اللہرن اسلام تولی چینل کے معزز سامعین کرام السلام علیکم پہرے بہن بھائیو آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی بے پناہ اہمیت اور فضیلت ہے انتہائی برکت عظمت اور شان و شوقت والا یہ دن ہے اس دن کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس دن جو ہے آپ سب حضرات کو سورت کحف کی لازمی تلاوت کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے پیارے دوستو جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو دس نیکیاں عطا فرماتا ہے دس گناہ ماں فرماتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے درود پاک پڑھنے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں اور جو شخص درود پاک بکسرت پڑھتا ہے اس کے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اس کو خیر و عافیتیں ملتی ہیں اور اس کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول و منظور ہونا شروع ہو جاتی ہیں خاص طور پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ جمعہ کے دن جو ہے آپ اپنی حاجتوں کے لئے لازمی دعائے مانگا کریں آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں کیونکہ جمعہ کے دن ایسا وقت آتا ہے جس کے اندر اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے تو جمعہ کے دن دعاؤں کا احتمام بھی خصوصی طور پر کیا کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں اور درود پاک پڑھیں استغفار کریں انشاءاللہ العزیز مسائل حل ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے وہ انتہائی مجرب ہے طاقت ور ہے اور ہر جائز حاجت اور جائز مقصد کے لئے کیا جا سکتے ہیں اپلی دلی مرادوں کو پانے کے لئے کیا جا سکتے ہیں جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کیا جا سکتے ہیں سب بہن بھائیوں کو اس وظیفہ کی کرنے کی اجازت ہے رجب کا بابرکت مہینہ ہے اور جمعہ کے دن ہے اس وظیفہ کو نہایت ہی خلوص دل کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ العزیز کامجابی آپ کو ضرور ملے گی اور آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے اور اگر کسی وجہ سے جمعہ کی نماز پڑھ کے اس وظیفہ کو نہ کر سکیں تو پھر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو لازمی کر لیں یعنی کہ اس وظیفہ کو کرنے کی دو وقت ہیں جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد وظیفہ آسان ہے مختصر ہے پاورفل ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مکمل توجہ مکمل جقین اور مکمل خلوص کے ساتھ اس عمل کو کر لیں اگر یہ تین کام آپ کرتے ہیں کہ مکمل یقین ہیں آپ کو اور خلوص دل بھی شامل ہے اور مکمل توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ علیہ عزیز ایک روز کے اندر ہی آپ کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ تو پہرے دوستو سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے صورت اخلاص کی آیت نمبر دو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ یہ والی آیت جو ہے اللَّهُ سَمَدْ اس آیت کو آپ نے سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اس آیت کو سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آیت مبارکہ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اس آیت کو بھی سو مرتبہ پڑھنا ہے پہلے اللَّهُ السَّمَدْ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اس آیت مبارکہ کو سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا وظیفہ کرتے ہی دعا مانگ لینی ہے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں اور اسی طرح دعا کے آخر میں بھی ایک مرتبہ سورت فاتحہ اور ایک مرتبہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے پہرے دوستو یہ وظیفہ ہر جائز حاجت اور جائز مقصد کیلئے کیا جا سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ذہنی پریشانی ہے مالی پریشانی ہے معاشی پریشانی ہے تو اس وظیفہ کو کریں اور رب کریم کے حضور دعا مانگ لیں جمعہ کا دن دعاوں کی قبولیت کا دن ہے اس دن اپنے جائز مقصد کو پورا کرنے کیلئے دعا مانگیں پہرے دوستو دعا جب آپ مانگیں تو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا جو ہے انشاءاللہ العزیز قبول و منظور ہوگی اور کوشش کریں کہ کسی سے بات چیتنے کریں وظیفہ کے دوران بھی اور دعا کے درمیان بھی بعض اوقات ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور کسی کے سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں کوئی بات چیت بھی کر لیتے ہیں تو دعا کے درمیان کسی سے بات چیت نہیں کرنی اور نہ ہی وظیفہ کے دوران کرنی ہے قبولہ رخ بیٹھ کر باوضو مکمل توجہ کے ساتھ اس عامل کو کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے مسائل حال ہوتے ہیں پھر دوستو آیت مبارکہ اللہ سمد یہ انتہائی برکت آیت ہے اور جو شخص یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور اللہ پاک کے حضور اپنی حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے اس کے حاجت ضرور پوری ہوتی ہے خاص طور پر رزقی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ آیت کریمہ ہے اور اس آیت مبارکہ کو زندگی کے تمام معاملات کے اندر صدھار پیدا کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے معاملات کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے مقاسد کو پورا کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے آسان عامل ہے مختصر ہے خود بھی کریں اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں اللہ عنہ اسلام ٹوڑے چینل آپ کا اپنا چینل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا گھنڈی کے نشان کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہر نیا وظیفہ آپ کو فوری طور پر ملے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے وظائف کو ورسپ پر فیس بک پر ٹویٹر پر لازمی شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کریں ٹویٹر پر لازمی شیئر کریں